موسیقی اس کے مطابق ہریانہ میں کانگریس بہت اچھا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے الیکشن کمیشن کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 36 پر بی جے پی آگے چل رہی ہے اور 35 پر کانگریس اندر مہاراست کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو مہاراست میں 156 سیٹوں پر بی جے پی اور شف سینہ آگے چل رہی ہے اندر 103 سیٹوں پر کانگریس اور ان سی پی چل رہی ہے ہریانہ کو لے کر پہلے ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے ابھی ہمارے ساتھ اس پورے معاملے پر بات کرنے کے لیے ہیں ساحل لقوی جڑ گئے ہیں جو ہمارے سمود آتا ہیں وہ ہیڈ کوائٹر پر موجود ہیں بی جے پی کے ڈلی کے ہیڈ کوائٹر پر موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے ساحل کیا کہنا چاہیں گے کس طرح کا ماحول بی جے پی ہیڈ کوائٹر میں آپ کو دیکھنے کو ملا ہے کیونکہ ہریانہ میں کہا جا سکتا ہے ایک بہت بڑا جھٹکا بی جے پی کو لگا ہے جہاں شکیل صاحب بلکل اس وقت میں بی جے پی ہیڈ کوائٹر پر موجود ہوں اور اس وقت بی جے پی خیمے میں ہریانہ کو لے کر پوری طرح سے ایک مایوسی دیکھنے کو مل رہی ہے کیونکہ ہریانہ میں جس طرح سے کانگریس نے بڑھت بنائی ہوئی ہے ہریانہ میں لگ رہا ہے کہ کانگریس دھیرے دھیرے جیت کی طرف بڑھتی نظر آ رہی ہے اور خاص بات یہ ہے کہ بی جے پی کا جو اس وقت یہ خیمہ ہے میں یہاں جہاں موجود ہوں وہاں کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بی جے پی میں اس وقت جس طرح سے سارے پروکتہ پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں کس طرح سے نیوز چینلز پر ڈیبیٹ چل رہی ہیں وہ دیکھا جا رہا ہے کس طرح سے پوری طرح بی جے پی کو ایک طرح سے اپنے ڈیفائن کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں اور اس وقت فون لائن پر پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں جو نیتا ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کہ وہ کہیں نہ کہیں باتچیت کی جا رہی ہے کہ کیسے نہ کیسے کر کے جوڑ توڑ کیا جائے کہیں نہ کہیں جس طرح بی جے پی سرکار اس میں بہت مشہور بتائی جاتی ہے کہیں نہ کہیں جوڑ توڑ کیا جائے اور سرکار بنانے کی ایک کوشش کی جائے لیکن سب کی نظریں اس وقت جے جے پی پر ٹکی ہوئی ہیں جے جے پی کس کے خانے میں جاتی ہے کس کے پالے میں جاتی ہے کانگریز بھی پوری طرح سے کوشش میں ہے اور بھارتی جنتہ بھی پوری طرح سے کوشش میں لگی ہوئی ہے ابھی جس طرح سے پورو مکہ منتری ہریانہ کے ہڈا نے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ کہا پریس کانفرنس میں کہ ہم بی جے پی کے جو کارکردگی ہے جس طرح سے دیش میں ماحول ہے بی جے پی کو لے کر خاص طور سے انہوں نے یہ کہا کہ بے روزگاری پڑ گئی ہے نوجوانوں کو روزگار نہیں ملا ہے بینک کرپ ہو رہے ہیں بینکوں میں لوگ اپنا پیسہ نہیں نکال رہے ہیں ایک فائننشلی کرائسس پورے ہندوستان میں دیکھنے کو آیا ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ عوام پریشان ہے خاص طور سے ہریانے کی اگر ہم بات کرتے ہیں کسانوں کا راج یہ ہے کسان ووٹر کافی تعداد میں اور رولر میں لوگ جو ہے پوری طرح سے انہوں نے جو ووٹ کیا ہے وہ بی جی پی کی نیتیوں کے خلاف ووٹ کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ بی جی پی کی خلاف جتنی بھی پارٹیاں لڑی تھیں ان سب کو ایک پلیٹ فارم پر آنا چاہیے اور سب سے بڑی نگاہ جو لوگ کی تکی ہوئی ہے وہ جی جی پی پر ٹھٹکی ہوئی ہے کیونکہ نو سیٹیں ابھی آگے چل لگی ہیں اور ایک سیٹ ابھی تک کلیر ہو گئی ہے جی جی پی کی تو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بی جی پی جوڑ توڑ کی سرکار بنانے میں بہت مہارات رکھتی ہے اور یہ بھی الزام لگایا ہے کہ اسٹیٹ کے جتنے بھی کرتا دھرتا ہیں وہ سب بی جی پی کے لوگ ہیں اور وہ ان کو بی جی پی کو ہی سب سے پہلے جو ہے سرکار بنانے کی دعوت دی جاتی ہے تو ایسے میں دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ کانگریس کس طرح کی پورے معاملے کو لے کر رنیتی بناتی ہے جی ہاں جیسا کی شکل صاحب بتایا جا رہا تھا کانگریس کی طرف سے کہ جو ہریانہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو نقصان صرف بیروزگاری جو پھیلی ہے اس کا ہوگا جو جس طرح سے دیش کا ماحول پوری طرح سے چل رہا ہے خاص طور سے ہریانہ میں جس طرح سے ووٹنگ ہوئی ہے وہ خاص طور سے بی جی پی کے پوری طرح سے خلاف گئی کیونکہ کھٹر سرکار سب سے زیادہ نقصاندے ثابت ہوتی نظر آئی ہے خاص طور سے مہلاؤ کے لیے تو پوری طرح سے جو مہلاؤں کا ووٹ گیا ہے وہ پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے ویرود میں جاتا نظر آیا ہے اور کانگریس پارٹی کا صاف طور پر بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے یہ کہنا ہے کہ پوری طرح سے اس بار خٹر سرکار کو ہٹانا ہے اور مکھے منتری خٹر نہیں بن پائیں گے یہ شیرگل سے جب بات کی گئی تو ان کا کہنا ہے جو کہ راشتے پر وقتہ ہے کانگریس پارٹی کے ان کا یہ صاف طور پر کہنا ہے دیکھیں جس طرح سے جے جے پی ایک بڑی پارٹی اُبھر کر سامنا آئی ہے آر ایل ڈی سے الگ ہوئی اور اس کے بعد دسمبر میں اس پارٹی کو بنایا گیا دشین چوٹالا اس کی پورا لیٹ کر رہے تھے وہ ان کی پتنی دونوں لڑ رہی تھے دونوں جیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں سب کی نگاہیں دشین چوٹالا کے قدم پٹے گئے ہوئی ہیں کہ وہ کس طرح اپنا قدم اٹھاتے ہیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے بی جے پی ان کے سمپرک میں ہوگی لیکن کانگریس بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان سے پہلے بھی بات کی تھی کل بھی ریزلٹ آنے سے پہلے ان سے بیٹھکی گئی ہے اور وہ پوری طرح سے ان کے سمپرک میں ہیں اور ان کے ساتھ مل کر کے وہ دعویٰ پیش کرنے والے ہیں سرکار بنانے کا اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں ہریانہ کی ہریانہ میں جس طرح سے پچھلے دو تین سال کے دوران دیکھنے میں یہ آیا کہ مسلم مخالف خاص طور سے ایک لہر بنانے کی کوشش کی گئی جس طرح سے گڑگاؤں میں دیکھنے میں آیا کئی جگہ یہ دیکھنے میں آیا کہ مساجد پر حملے کیے گئے مساجد توڑ دی گئیں گڑگاؤں میں جس طرح سے کھلے میں نماز ہوتی تھی اس کھلے کر گروت کیا گیا اور اس کے بعد کھٹا سرکار کا جو فیصلہ آیا تو ان سب چیزوں کو لے کر جس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کی گئی بی جی پی کے ذریعے ہندووں کو اکھٹا کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس کا کوئی اثر ان نتائج پر دیکھنے کو نہیں ملا ہاں جس طرح سے شکیل صاحب دیکھا جا رہا تھا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پوری کوشش کر لی تھی پچھتر پار کا یہ نعرہ بھی دے دیا گیا تھا کہ پچھتر پار اس بار بنا لیں گے لیکن وہ کہیں سے کہیں تک پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے ان تمام چیزوں کا جیسا آپ نے ذکر کیا پورے معاملے میں یہ پورا جو الیکشن کا اس وقت جو کا یہ پورا الیکشن کا جو پورا معاملہ ہے جو اس وقت کی رنیتی دیکھی جا رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے میں نے ابھی یہ پورا معاملہ دیکھا ہے کہ کس طرح سے پوری طرح جتنے نیتا ہے جو پروکتہ ہے وہ فون پر لگے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں دشن چھوٹالا کی جیسا آپ نے بات کی ان کو لانے کی کوشش پوری طرح سے کی جا رہی ہے کہ کس طرح سے ان کو لائے جائے کانگریس بھی کوششوں میں لگی ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھی کوششوں میں لگی ہے بات کی جائے اگر انڈیپینڈنٹ کی تو انڈیپینڈنٹ بھی کم تعداد میں نہیں ہے دس کے قریب ہیں لیکن ابھی جس طرح کے رجحانات آ رہے ہیں خاص طور سے اگر بی جی پی کی ہم بات کرتے ہیں چھتیس سیٹوں پر بی جی پی آگے چل رہی ہے اور دس سیٹیں ایسی ہیں جن پر انڈیپینڈنٹ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ کو آسانی سے دھوڑا جا سکتا ہے اور جس طرح سے ابھی ہڈا نے بھی یہ کہا کہ انڈیپینڈنٹ کو پوری طرح سے پرساشن نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے یہ ایک الزام لگایا گیا ہے جو پور مکھے منتری تحریانہ کے ہڈا ان کا یہ کہنا ہے کہ جو انڈیپینڈنٹ کے اینڈیٹ جیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کو پرساشن نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو لے کر وہ الیکشن کمیشن جائیں گے تو ایک طرح سے ہر چیز کو اپنانے والی ہے بی جی پی چہاں پیسے کی ضرورت پڑے گی وہاں پیسہ دیا جائے گا جہاں کسی کو ای ڈی اور اس کا بھی ذکری کیا گیا ای ڈی سی بی آئی اور سب کچھ کیند سرکار کے پاس ہے ہر چیز کا استعمال کیند سرکار سرکار بنانے کے لیے کرے گی بلکل شکل صاحب جیسا کی بھارتی جنتہ پارٹی اس چیز میں شروع سے آگے رہی ہے کہ اپنی جیت کے لیے وہ کسی بھی طرح کا جوڑ توڑ کر سکتی ہے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے کانگریس کی طرف سے بھی یہی بات سامنے آئی ہے جب بات کی گئی کانگریس کے پروکتہ سے راشتہ پروکتہ سے ان کا بھی صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ چناو جو ہے وہ ایک کرکٹ میچ کی طرح ہوتا ہے اس میں آخر تک کیا ہو سکتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جو بات کہی جا رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی شروع سے ہی اپنے اس عمل میں جو وہ کرتی رہی ہے کہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کی اگر ہم بات کریں تو الیکشن کمیشن بھی بھارتی جنتہ پارٹی سے الگ نہیں ہے جو بھارتی جنتہ پارٹی کہتی ہے وہی الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں کہ بھارتی جنتہ پارٹی کسی بھی طرح کا قدم اٹھانے کے لیے اس پورے معاملے میں اب آگے آئے برکل اب چلتے ہیں مہاراست کے ریزلٹ کی طرف مہاراست پر آپ سے تھوڑی بات کر لی جائے مہاراست کی ریزلٹ کو اگر دیکھا جائے پچھلی بار چاروں پارٹیاں چاہے وہ شف سینہ کی بات کریں چاہے وہ بی جے پی کی بات کریں چاہے وہ ان سی پی کی بات کریں یا بات کریں کانگریز کی چاروں پارٹیوں نے الگ الگ چناؤ لڑا تھا پہلے ہم بات کرتے ہیں بی جے پی اور شف سینہ کی تو بی جے پی پچھلی بار شف سینہ اور بی جے پی الگ الگ الیکشن لڑے تھے اور اس سے زیادہ سیٹیں حاصل کی تھیں اس بار بی جے پی کی سیٹیں پچھلی بار کے مقابلے گھٹی وی نظر آ رہی ہیں اور کانگریز کو بھی اگر دیکھا جائے تو کانگریز بھی کوئی اچھا وہاں پر کرتی وی نظر نہیں آ رہی ہے بھی بہت اچھا کرتے ہیں شکل صاحب جیسا مہاراشترا کی بات کی جا رہی ہے تو مہاراشترا میں جیسا نعرہ دیا گیا تھا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے کہ دو سو پار کی بات کی گئی تھی وہ کہیں سے کہیں تک دیکھنے کو نہیں ملا ہے یعنی اگر کہا جائے تو ایک لہر کی بات جو بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے سو سے سو سے نیچے سمٹ کر رہے گئی ہے کانگریز بھی جی پی وہاں پر جی سو سے نیچے سمٹ گئی ہے لیکن نعرہ جو دیا گیا تھا وہ دو سو پار کی بات کی گئی تھی وہ کہیں سے کہیں تک پورا نہیں ہوا ہے کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے جو بات مشہور ہے کہ ایک لہر کی بات کی جاتی ہے کہ موڈی جی کے لیے ایک لہر آئے گی وہ لہر چلتی ہے لیکن کہیں سے کہیں تک مہاراشترا میں اس لہر کا ایک بھی جھوکہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے دیکھیں اس طرح کے نتائج کی امید زائد سی بات ہے مہاراست میں کی جا رہی تھی کیونکہ جو ہم لوگ دیکھ رہے تھے جو ویڈیوز آ رہے تھے ریلی کے خاص طور سے بڑی لیڈرشیپ کے بی جی پی کی چاہے وہ دنی درمودی کی بات کریں چاہے آمیر شاہ کی بات کریں ان دونوں کی جو ریلیوں کے جو ویڈیوز آ رہے تھے جو فوٹو آ رہے تھے تو صحیح ظاہر ہو رہا تھا کہ عوام ان کے ریلیوں میں نہیں پہنچ رہی ہے سیونٹی پرسنٹ سیٹیں خالی نظر آ رہی تھی جو کافی سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہی تھی اور دوسری طرف اگر ہم بات کرتے ہیں تو ان سی پی کے شرط پوار کی جو ریلی آتی وہ کافی چونکانے والی تھی اس میں کافی بھیڑ آ رہی تھی خاص طور سے ویڈر بھیڑی کی اگر ہم بات کرتے ہیں جہاں پر کسانوں کی آدمتیا کے کیسز روزانہ سامنے آتے ہیں وہاں پر کافی جو کسانوں کا اچھا وہ کافی ویروت دیکھنے میں آ رہا تھا بی جے پی کو لے کر تو کس طرح سے اس پورے معاملے کو دیکھتے ہیں حالانکہ اگر دیکھا جائے شف سینہ کی بات تو شف سینہ بہت اچھا کرتی ہو نظر آ رہی ہے اور اب جو شروع جو بیانات آ رہے ہیں شف سینہ کی لیڈروں کے ذریعے وہ یہ آ رہے ہیں کہ اب سی ایم کنڈیٹ ہمارا ہوگا بلکل شکل صاحب یہی بات ہے کہ شف سینہ کی طرف سے اسی طرح کے بیان آ رہے ہیں کہ سی ایم کنڈیٹ ان کا ہوگا اور پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کو کہیں نہ کہیں ان تمام چیزوں کا جو پوری پالیسی بھارتی جنتہ پارٹی کی تھی کہ لڑانے کی پالیسی تھی اور باٹنے کی پالیسی تھی ڈیوائیڈن رول کا جو یہ ایک فلسفہ لے کے بھارتی جنتہ پارٹی آگے بڑھی تھی اس کا کہیں نہ کہیں ان دونوں راجیوں میں جو دیکھنے کو ملا ہے تو وہ نقصان بھارتی جنتہ پارٹی کو دیکھنے کو مل رہا ہے اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں جس طرح سے ایکزٹ پول ابھی آئے تھے جس دن الیکشن کی ووٹی ہوئی تھی اس دن اکیس تاریخ کی شام کو سارے ہی چینلز نے چلایا اور اس میں یہ دکھایا گیا کئی چینل ایسے تھے جو جو ہریانہ میں پوری طرح سے مجورٹی سے سرکار بنا رہے تھے بی جے پی کی اور پچپن تک سیٹ دیے جا رہی دی بی جے پی کو لیکن آج جب نتائج سامنے آ رہے ہیں تو بالکل ایکزٹ پول ناکام ثابت ہو گیا ہے اسی طرح کا مہاراج کے بات کرتے ہیں مہاراج میں دو سو چھتیس دو سو سیتیس تقسیٹ ہیں کچھ ایکزٹ پول نے دکھائی تھی تو کیا کہیں گے کہ یہ ایکزٹ پول اس بار پوری طرح سے فلوپ ثابت ہو گئے ہیں جہاں اس کو لے کر کافی سوال اٹھ رہے ہیں میڈیا خیمے پر کافی سوال اٹھ رہے ہیں کہ کس طرح سے میڈیا نے جو یہ ایکزٹ پول دکھائے تھے وہ کس طرح سے غلط ثابت ہوئے ہیں پوری طرح سے بھارت جنتہ پارٹی کو جیتا ہوا میڈیا نے دکھا دیا تھا اور جتنے آکڑے بتائے تھے وہ پوری طرح سے غلط ثابت ہوئے ہیں تو اس میں سب سے زیادہ سوال تو میڈیا چینلز پر اٹھتے ہیں میڈیا کرمیوں پر اٹھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پورا ایک سروے کیا گیا ہوگا کس طرح سے یہ پوری چیزیں جو ہیں وہ جنتہ کے سامنے رکھی گئی ہیں جنتہ کو ایک طرح سے گمراہ کرنے کی یہ جو ایک کوشش ہے وہ بھارت جنتہ پارٹی کی طرف سے میڈیا کو استعمال کر کے بھی کی گئی ہے بلکل اس کے علاوہ جس طرح سے ابھی رویش کمار کا میں سن رہا تھا تو اس میں ڈی ٹی وی پر تو ان کا یہی کہنا ہے کہ اب لوگوں کو سمجھنا ہوگا ان چینلوں سے نجات لینی ہوگی جو ہر وقت بی جے پی کا راغ لگتے ہیں جب جب الیکشن آتا ہے پاکستان کا مددہ اٹھایا جاتا ہے جب جب الیکشن آتا ہے سرجیکل سٹائک کی بات کہی جاتی ہے جب جب الیکشن آتا ہے پاکستان کو مو توڑ جواب دینے کی بات کہی جاتی ہے اور جس طرح سے اس معاملے میں بھی اکیس تاریخ کو موٹنگ تھی اور بیس تاریخ کو جس طرح سے سنڈے کے دن یہ دیکھنے میں آیا کہ اکوپائٹ کشمیر میں پاک اکوپائٹ کشمیر میں جس طرح سے گولی باری کی گئی انڈین فوجیوں کے ذریعے اور اس کو جس طرح سے بڑے لیبل پر تشغیر کیا گیا اور الیکشن والے دین تمامی اخبارات میں فرن پیج پر آدھے پیج کا اشتہار بیجے پی کا تھا اور آدھے پیج کی یہ خبر تھی کہ حملہ بولا گیا ہے اور اتنا نقصان پاکستان کا ہوا ہے شاہل ایک آخری سوال آپ سے میں کرنا چاہوں گا اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ آپ کانگریس ہیڈ کوائٹر پر جا کر کے وہاں کا سٹیٹس دیکھیں اور اس پر بھی پھر ہم آپ سے لائیو جڑیں گے لیکن آخری سوال میں لینا چاہیں گے اس ڈسکسن میں جس طرح سے دیش کو باٹنے کی کوشش پوری بیجے پی کے ذریعے کی گئی اور الیکشن کمپین میں ہمشہ کے ذریعے این آر سی کو لے کر جس طرح سے بیان بازی کی گئی اور یہ کہا گیا کہ سٹیزن ایمنڈمنٹ پل میں مسلمانوں کو چھوڑ کر تمام کو گنجائل دی جائے گی اور گس پیٹیوں کو باہر کھڑا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ پاکستان کو لے کر جس طرح سے مسلمانوں کو غدار تک کہا گیا تین سو ستر لاغو کر کے کشمیر میں ان دونوں راجیوں پر نشانہ ساتھا گیا اور یہ کہا گیا کہ ایک بہت بڑا کام بیجے پی کے ذریعے کر دیا گیا اندھر بابری مسجد کو لے کر کہیں نہ کہیں تو ان سب چیزوں کو کرنے کے باوجود بیجی پی کی خلاف ووٹ کرنا یہ درشاتہ ہے کہ دیش کی زیادہ تر عوام ان سب چیزوں سے اوپر اٹھ کر ووٹ کرتی ہے اور اس کو ہندو مسلم سے مطلب نہیں ہے اسے مددوں پر ووٹ کرنا ہے اور زیادہ تر لوگ ابھی بھی ایک ساتھ مل کر کے ہندو مسلمان رہنا چاہتے ہیں بلکل شاکر صاحب جن مددوں کے بھروسے بھارتی جنتہ پارٹی اس چناؤ کو لڑنا چاہ رہی تھی اور اس چناؤ میں جیت حاصل کرنا چاہ رہی تھی وہ پوری طرح سے کامیاب نہیں ہوتے نظر آئے جیسا کی تین سو ستر کا مددہ بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے اٹھایا گیا اس کے بعد این آر سی کی بات کی گئی کہیں نہ کہیں ایک نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی بابری مسجد کا پورا معاملہ چلایا گیا بابری مسجد کے معاملے میں جس طرح سے باتنے کی کوشش کی گئی اور پوری طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ سوچا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہ پورا ایک طرف کی ہم راجنیتی کریں گے ایک طرف کو ہم بڑھائیں گے اور مسلمانوں کو کہیں نہ کہیں جیسے این آر سی کے ذریعے سائیڈ لائن کرنے کی کوشش کی گئی پوری طرح سے ان کے خلاف بیان بازی کی گئی تو بھارتی جنتہ پارٹی کی یہ منشاہ تھی یہ ان کی سوچ تھی کہ ڈیوائٹ کر دیں گے بات دیں گے تو ایک طبقہ پورا ہمارے ساتھ آ جائے گا اور جنتہ بہت پسند کرے گی لیکن کہیں نہ کہیں جنتہ نے اپنا جواب ان نتیجوں کے ذریعے بھارتی جنتہ پارٹی کو دیا ہے کہ جنتہ نے باتنے کی راجنیتی کو ڈیوائٹ کرنے کی راجنیتی کو پسند نہیں کیا ہے شکریہ ساحل لقوی جانکاری دینے کے لیے آپ بنے رہیے اس کے بعد پھر دوبارہ ہم آپ کے ساتھ لائیو پر چیٹ پر جڑیں گے جس طرح سے ابھی ساحل لقوی بتا رہے تھے بی جے پی ہیڈکوارٹرز ہے تفصیلی جانکاری دی کہ کس طرح کا وہاں پر ماول ہے آپ کو ایک بار پھر بتانا چاہوں گا کہ اب جو رجحنات آ رہے ہیں اس کے مطابق بی جے پی کانگریس سے نیچے چلی گئی ہے جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جو رجح دلٹا رہے ہیں اس کے مطابق تینتیس سیٹوں پر بی جے پی پہنچ گئی ہے اور پیتیس پر کانگریس تو اب یہ بھی کہنا کہ سب سے بڑے پارٹی جو ہوگی اس کے ذریعے دعوت دی جائے گی سرکار بنانے کی تو ظاہر سی بات ہے یہ نتائج کس طرح سے آگے چلتے ہیں دوبارہ پھر ہم آتی رہوں گے شکریہ دھنیواد